اسلام علیکم سکرینٹس کیسے ہو آپ سب؟ امیدہ آپ سب خیائز سے ہوگئے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں نے تمنیل سے دیکھ لیو گا ویڈیو کسی چیز کے بارے میں ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو حوصلہ دینا ہے کہ ہم نے عید کے بعد سٹیڈی کا کیا شیڈول رکھنا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک ایمپورٹن میسیج دوں گا ایمپورٹن پیغام دوں گا اور وہ پیغام کیا ہے اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ایمپورٹن پیغام ہے ضروری بھی ہے مولکی کنڈیشن ایسی ہے ہر جگہ حالات ایسے ہیں سو اب میں مین ٹاپک کی طرف پاور کرتا ہوں جی میں پہلے یہ بتا دوں سٹیڈی کیسے ہم نے کرنی ہے مینج اچھا ہم لوگوں نے ریل انیلسز کے کر لیا تھے چیپٹر نمبر ون کر لیا تھا چیپٹر نمبر ٹو کر لیا تھا اس میں ہم نے ایمپورٹن ٹاپک سو کور کیا ہے فیلڈ کا ٹاپک کور کیا ہے اور ارکی میڈیا پروپٹی کیا ہوتی ہے مختلف تھیورمز کور کیے ہیں ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے اور ہم نے کور کیا تھا سیکنڈ چیپٹر میں سیکنس کیا ہوتا ہے سیریس کیا ہوتا ہے کوشی سیکنس باونڈڈ سیکنس مانوڈڈانک سیکنس کمپیرزن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ریشو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور مینی آدھر ٹاپکس وی آف کورڈ ریل انیلسز میٹھ سیکس منٹی ون سو اب ایت کے بعد ہمارے اگر ٹو چیپٹر کو دیکھیں تو تھوڑا سا کام ہمارا رہتے تو ری اللہ لیسیس کے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے انجھ سیکنڈ ڈی ہم نے دوسرا سبڈیکٹ جو میں کور کروا رہا تھا آپ لوگوں کو معدی سکس ٹوانٹی ماں میں سوری ٹوانٹیو اس کے میڈ ڈولز آئی تھی 24 23 کر لی ہے وہ لوگوں نے سو میڈ ڈولز ہیں وہ چلتے رہیں کہ اس کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے سی ایس 301 کا ہم نے کیسے شیڈول رکھنا ہے سی ایس 301 میں ہم نے لیکچر مور 12 سے لے کے لیکچر مور 20 تک ہم نے 17 18 19 اتنے تقریب کر لیے دو تین لیکچر رہ گئے جو کہ میرے ویڈیو بنانے والی جاتی ہے تھوڑا مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد تک ہو جائے گا وہ بھی کریئر ہو جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا then we start from lecture 1 to and so on to lecture 3 ڈھیک ہے اب جو numerical analysis کے صرف میں نے دو لیکچرز کروا ہے عید کے بعد میری یہی کوشش جائے کہ numerical analysis کے بھی میں لیکچرز کو continue کروں so میں 621 میں 622 میں 603 CS301 اس کی responsibility ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی cover کرو ہوں with mcqs cover کرو ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ میں operation research بھی میں cover کرو ہوں ہمارے پا بیچہ CS30 402 بچتا ہے سو وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کیسے اگر ٹائم ملے تو انشاءاللہ میں وہ بھی cover کرو ہوں گا ساتھ ساتھ انسلوز بھی بنانے پڑ رہے ہیں سو آپ لوگ سے request ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں currently چینل کو subscribe کریں اس سے ایک appreciation ملتی ہے حوصلہ ملتا ہے سو میں کوشش فول کرتا ہوں کہ آپ کو ہر concept سمجھ آئے آپ لوگ comments میں بتاتے ہو تو مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو ہر ایک concept سمجھ آ رہا ہے ہر ایک method سمجھ آ رہا ہے ساتھ میں میں نے پر سمیسٹر کے بھی lecture شروع کی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی میں continue کروں گا اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ہمارا سلیبس میٹ سے پہلے cover ہو جائے گا بہت پہلے cover ہو جائے گا میٹ میں بھی جولائی 25 جولائی کو میٹ ہے سو اس سے پہلے ہمارا سلیبس cover ہو جائے گا اور ہماری کوشش کروں گا میں ٹیسٹنگ کے لئے بھی کوششن چینلز پر اپلوڈ کروں اور ساتھ ساتھ ایم سی کیوز سو کے گرانٹ پیوز جو میں نے بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ کچھ بنائی ہے ابھی سٹارٹنگ کی ہے آپ لوگوں کی مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے موٹیویشن کی ضرورت ہے سو میں اور ویڈیوز ایسی پر اوڈیوز کروں سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا میں کور کروا دوں گا اور ساتھ میں اسائیمنٹس آئیوں اسیس 301402 ان پہ بھی میری پوری کرشش ہے کیا آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں کیا کیا ہے جتنا مجھے سمجھ آئے میں نے اپلوڈ کیا اس 301 کا سلوشن سو وہ کچھ ایرڈ دے رہا ہے میں بھی میں کریکٹ سلوشن کی سرچ میں کریکٹ سلوشن مل جاتا چلے یہ تو ہوگیا ہمارا سٹیڈی کا اب جو مین میسیج ہے جو فیڈیو پھنانے کا بیسک پرپوس ہے وہ کیا ہے اب وہ ڈسکس کرتے ہیں میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میسیج کیا ہے اچھا ایسے ہیں آپ لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہو بیٹ بغیرہ میری دیکھ رہے ہو کٹنگ بغیرہ بلکل بھی نہیں میں نے کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو بہت ہی مطلب تردناک تھا اس نے دلوں کو بہت ہی بہت ہی ایر بس تیڈنٹی کا کریش ہوا ہے اس میں بہت سے مظافر تھے کچھ سیو ہوگے بہت کم سیو ہوئے جو کہ ہمارے بھائی بہین ہی تھے ہمارے ساتھ ہوا ایسا تو دیکھیں ہماری فیملی پر کیا گزرے گی میں تو کل سے تافی زیادہ ہارٹ ہوں اس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سبر ہی کر سکتے ہیں جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بری کرمت کرے باقی اللہ تعالیٰ ان کی فیملیеты کو سبر دے پیسے دی رہی ہے حکومت کامت جئی دی رہا ہے لیکن پیسے سے جان کا جو نرسان وہ تو پورا نہیں کیا جاسکتا ہے ہے این你们 انسان بے بس ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی ہے بس سبر ہی انسان کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ان کی فیملی سبividuenوں کو سبر دے اور ان کو جنہتری پردوس میں اعلی مقام پر صبرdepth کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کے لئے آسانیہ ہی کرے گا کیونکہ اکل پرائیڈ کرنے تھا اور رمضان کے لاس ڈیس جارے اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایکسینٹلی موت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کیونکہ ایسی موت سے آپ سلام نے بھی بنا مانگیا ایسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر رہا ہوں میں تو اید نہیں منانا گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سن کے عجیب لگ رہا ہوگا میں سکتوں کہہ رہا ہوں کہ پوسٹیویٹی نہیں سپریٹ کر رہا ہوں ایسے ہے کہ آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن چر رہا ہے کتنے پور لوگ ہیں میں گھر میں بیٹھ رہا ہوں آپ لوگ بیٹھ رہا ہوں ہم لوگ ٹھیک ہیں اچھی طرح ہر چیز مل رہی ہے ہم لوگ ہر چیز ہے ہمارے پاس جو دیکھیں ہمارے بین بھائی ہیں کرونا کے بیسے جو بلکل ہی ویک ہو گئے ہیں فائنسٹی تو تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو نہ بہننے کو سو اید منائیں آپ لوگ منائیں میں نہیں کہتا لیکن میں نہیں منا رہا اپنا پرسنل ہے کہ کل کا جو انسی جنٹا اس نے مجھے ہلا کے رکھتی ہے بلکل ایسے میں ہم کیسے اید بنا سکتے ہیں کہ اید کے دنوں میں اید کے ڈیز میں ایسے گم کا پار ٹوٹ گیا اید منائیں ہاں آپ لوگ اید منانا چاہو مناؤں بلکل لیکن میں آپ سے میسیج یہ ہی دوں گا کہ آپ لوگ غریبوں کے ساتھ اید مناؤں کوشش کرو ہیلپ کرو آپ ہیلپ کس طرح کر سکتے ہو کسی کی پڑھائی کا کرچہ اٹھا لو کسی کو فانیلشل سپورٹ کر دو کسی کو راشن دے دو کسی کو کلوس لے دو کسی کو کچھ پیسے دے دو سو اسی طرح سے ہی اید اگر آپ لوگ سیلیبریٹ کریں گے تو یقین مانے یہ رمضان جو جا رہا ہے نا آگے پورا سال آپ کو کامیاب کامیابی ہی ملے گی اور آپ سب ہمیشہ کچھ رہیں گے اور کشار رہیں گے اور صحیح مدد دوست رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک زمان میں رکھے جاؤں گے سو یہی میسیج تھا میرا کہ غریبوں کا خیال کریں گھر میں رہیں کرونا کی وجہ سے اید ہے ملنا ہے آپ لوگوں نے لیکن سیفٹی کا تھیانسو رکھیں اگر ہے سیفٹی کا خیال پورا ہے تو آپ لوگ برکل ایک دوسرے سے اید ملیں اگر ایسے ہے کہ کرونا کا خرش ہو سکتا ہے تو کوشش کریں اید نہ ہی ملیں کیونکہ دور رہنے سے ایسا تو نہیں ہے کہ پیار پڑھتا ہے آپ لوگ کسی کی جان کو سیف کر رہے ہوگر اس سے دور رہ رہے ہیں اس طرح پیار اور زیادہ بڑھ رہا ہے نا سو اگر دور رہنا بھی دور رہنا ہی چاہیے ویسے تو کرونا میں اگر اید نہیں بھی ملنے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ کرونا ہے کہ سپریٹ ہو جائے کہ پھیل جائے ہمارے بسے کسی کی جان کو نقصان ہے تو سو بہت پروبلم ہو سکتی ہے سو میسیج یہی تھا جسٹ خوش رہیں آباد رہیں ایک دوسرے کا خیال کریں سٹے ہوں سٹے سیف اور اللہ آپ بھی سٹے کے لئے ہاں لاسٹ میں یہ ہی ہے ویڈیو کے دوران وہ ہی اگر میرے سے گلتی ہوئی کچھ میں نے کہنا کچھ تا کیا کچھ دیا لاسٹ میں میں کمنٹس کر دیتا ہوں ڈسکرپشن آپ لوگ پڑھ لیا درے لکھ دیتا ہوں میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہوں کوشش میں پھل کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بیسکل آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ سب سے امپورٹن سبجیکٹ ہے مشکل سبجیکٹ ہے اس کو پڑھانا بہت مشکل ہے باقی تو کور ہو ہی چاہتے ہیں سو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے اپریسیشن دیکھ کے بہت مزا ہوتا ہے کمنٹس پڑھ کے ہاں کچھ لوگ کمنٹس نہیں کرتے کوئی اشیو نہیں ہے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے میں سمجھ جاتا ہوں بلکل مجھے کس پون سے بجھلتا ہے ویڈیو اس کو بیو سے بجھلتا ہے اگر آپ کو ہی چھو تو کمنٹ کریں شیرنگ ضرور کریں دیکھیں صدقہ جاریہ یہ کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ سٹارٹ دیکھیں اب کوئی بھی سیکھ جائے آپ کی ویڈیو سے آپ میری ویڈیو سے کس سے بھی توقع دیکھیں پوری زندگی کا ثواب ہے سو اس طرح شیرنگ کریں سو اللہ تعالیٰ پس آپ سب کو خوش رکھیں سید مہند درست رکھیں اپنے اردگرد کا خیار رکھیں اور عید کے دنوں میں کوشش کریں کم سے کم گھر سے باہر نکلیں ضرورت کے ٹائم باہر نکلیں اور بس یہ ہی تھا میرا آج کا میسیج اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیچے گا اور ویڈیو کو لائک کیچے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ پس